بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی چند دنوں میں ہم لوگ مشترکہ طور پر صدق الفطر کا اعلان کریں گے اور باہمی مشاورت کے بعد ہی کیا جائے گا کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہی دس دنوں کے یا اگلی دس دنوں میں ہی اس کا اعلان ہو جائے تاکہ لوگ جو اس کے حق دار ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے مجھے صرف میں اس صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صدق فطر ادا کرنا رمضان مبارک کا ایک اہم ترین دینی حکم ہے یہ صدق فطر کتنا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ احادیث میں اور اسلامی فقہ کے کتابوں میں اس کی مقدار تائے ہے مگر اس کے باوجود مفتی کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ہر سال ایک ریڈ بتائے تاکہ عام مسلمان بجائے اس کے ایک کنفیزن کے شکار ہو مفتی کے فیصلے پر عمل کرے گا اب تک یہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک شہر کے مفتی حضرات نے صدق فطر کا تقرر کیا تائین کیا وہ کچھ اور ہو گیا اور دوسرے حضرات نے کچھ اور تو گویا اختلاف ہو جاتا تھا اس لیے یہ بہت خوش آئند ہے کہ اس سال اگر صدق فطر کا تقرر تائین کرنے کے لئے یعنی وہ کتنے رقم بنے گی وہ کتنے رقم بنے گی جو احادیث اور فقہ کی کتابوں کے روشنے میں صدق فطر ہے اس صدق فطر کی رقم آج کتنی بنے گی یہاں کے مارکٹ کو سامنے رکھ کر کے وہ رقم تائین کرنے میں آپس میں مشاورت اور مشاورت کے بعد کوئی ایک ہی رقم تائین کی جائے گی اور ہر جگہ کے علماء سے درخواست کی جائے گی کہ آپ اپنے طور پر صدق فطر کی مقدار تائین کرنے کے بجائے اس رقم کو لے لیں اور آپ خود بھی چک کر کے دیکھ لیں اور ساتھ میں جب صدق فطر کا تعین کیا جائے گا تو اس میں وہ اصول سامنے رکھے جائیں گے جو اصول شریعت میں مقرر ہیں اب ہم دوسرے جگہ کے مفتی حضرات کو جب کہیں گے کہ صدق فطر اتنا تائی ہوا اور ان اصولوں کی روشنے میں آپ خود بھی چک کر سکتے ہو تو اس طرح سے گوئے ہیں پورے جمعہ کشمیر میں صدق فطر کی ایک ہی مقدار سامنے آئے گی اور یہ بہت جل سامنے آئے گی تاکہ لوگ شوق کے ساتھ صدق فطر ادا کریں اور مستحقین تک وہ رقمیں پہنچیں اور اس کے بعد پھر صدق فطر وصول کرنے والے جو ادارے جو چاہے بوری فاہی ادارے ہوں چاہے یتیم خانے ہوں چاہے مدرسے ہوں یا انڈیج وال ہوں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ صدق فطر ٹھیک ٹھیک طور پر مستحقین تک پہنچا ہے